اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ الطریقہ العصریہ کے آج کے سبق میں ہم الدرس الخامس و الثالاثون یعنی پینتیسوں سبق پڑھیں گے اس سبق میں ماضی کے سیغہ واحد مذکر حاضر سے واحد متقلم بنانے کی مشک بھی ہے اور کچھ سیغے امر کے واحد مذکر حاضر کے بھی ہیں ان کے بھی اس میں مشک ہے دیکھئے فیل ماضی کے مذکر کے سیغے یقول خالدن خالد کہتا ہے سمیت الازان وصلیتو میں نے آزان سنی اور نماز پڑھی اخذت الوردتا وشمامتو میں نے پھول پکڑا اور سونگا نظرتو الہ امی و ابی میں نے اپنے والدہ اور والد کی طرف دیکھا وفرحتو اور خوش ہوا فکرتو میں نے پہلے سوچا فکرتو اولاں میں نے پہلے سوچا ثم تکلمتو پھر بات کی حل سمیت الازان کیا تنہیں آزان سنی نعم سمیت الازان جی ہاں میں نے آزان سنی حل سلیتا کیا تنہیں نماز پڑھی نعم سلیتو جی ہاں میں نے نماز پڑھی حل اخذت الوردتا کیا تنہیں گلاب کا پھول لیا نعم اخذت الوردتا جی ہاں میں نے گلاب کا پھول لیا حَلْ شَمَمْتَهَا کیا تُو نے سونگا کیا تُو نے اسے سونگا نعم جی ہاں شممتُہا میں نے اسے سونگا کیفَ رَائِحَتُهَا اس کی خوشبو کیسی ہے رَائِحَتُهَا تَيِّبَتُن اس کی خوشبو اچھی ہے حَلْ نَزَرْتَ إِلَىٰ عَبَوَيْكَا کیا تُو نے اپنے والدین کی طرف دیکھا نعم نَزَرْتُ إِلَىٰ عَبَوَيَّا جی ہاں میں نے اپنے والدین کی طرف دیکھا حَلْ فَرِحْتَ بِهِمَا کیا تُو ان سے خوش ہوا نعم فَرِحْتُ بِهِمَا جی ہاں میں ان سے خوش ہوا حَلْ فَقْرْتَ قَبْلَ الْكَلَامِ کیا تُو نے بات کرنے سے پہلے سوچا نعم فَقْرْتُ قَبْلَ الْكَلَامِ جی ہاں میں نے بات کرنے سے پہلے سوچا سعید سمی الْعَذَانَ وَصَلَّ سعید نے اذان سنی اور نماز پڑھی ہوا اَخَذَ الْوَرْدَتَ وَشَمَّحَ اس نے پھول لیا اور اس کو سونگا وَنَاظَرَ الْا اُمْهِ وَأَبِيهِ اور اپنی والدہ اور والد کے طرف دیکھا وَفَرِحَا اور خوش ہوا وَفَقْرَ اَوَّلًا اور پہلے سوچا ثُمَّ تَقَلَّمَ پھر بات کی حَلْ سَمِعَ سَعِيدٌ الْعَذَانَ کیا سعید نے اذان سنی نعم سَمِعَ سَعِيدٌ الْعَذَانَ جی ہاں سعید نے اذان سنی حَلْ سَلَّهَ سَعِيدٌ کیا سعید نے نماز پڑھی نعم سَلَّهَ سَعِيدٌ جی ہاں سعید نے نماز پڑھی حَلْ اَخَذَ الْوَرْدَتَ وَشَمَّحَ کیا اس نے پھول لیا اور اس کو سونگا نعم اَخَذَ الْوَرْدَتَ وَشَمَّحَ جی ہاں اس نے پھول لیا اور اس کو سونگا کیا اس نے اپنی والدہ اور والد کی طرف دیکھا کیا وہ ان دونوں سے خوش ہوا کیا اس نے پہلے سوچا پھر بات کی اس کے بعد تمرین یعنی ما شک اردو میں ترجمہ کریں یقول حامد لعابدن حامد عابد سے کہتا ہے سمعت کلامکا میں نے تیرے بات سنی ورائیت عاملکا اور میں نے تیرے کام دیکھا کلامکا طیب تیرے بات اچھی ہے وعملکا جید اور تیرے کام عمدہ ہے ویقول عابد لحامدن اور عابد حامد سے کہتا ہے لما رائیتو کا فرحتو جب میں نے تجھے دیکھا میں خوش ہوا داخل محمود حدیقاتا محمود باغ میں داخل ہوا وقاطف منہا وردتا اور گلاب کا پھول توڑا وشمہا اور اسے سونگا عربی میں ترجمہ کریں سعید نے حامد سے کہا کالا سعید لحامدن پہلے سوچو پھر بولو اولا تفکر ثم تکلم اور محمود سے کہو وکل محمود تجھے سعید نے بلایا ہے دعا کا سعیدن اس کے پاس جاؤ اذہ بھی لئی ہی اور اس کی بات سنو واسمع قولہو یہ گلاب کا عطر ہے ہادہی عطر الوردی اسے سونگو شمہا اور بتاؤ اس کی خوشبو کیسی ہے وَنَبِّ كَيْفَ رَائِحَتُهَا میں نے کھانا چکھا ہے زُقْتُ التَّعَامَ کھانا مزیدار ہے اَتَّعَامُ لَذِيذٌ اس کے بعد عزیز طلبہ ایک قائدہ بیان کیا گیا ہے اس قائدے میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر فیل مزارے آپ کو معلوم ہے اور آپ کہتے ہو کہ فیل ماضی ہم معلوم کریں تو اور وہ فیل سلاسی ہے یعنی تین حرفی ہے تو مزارے کی علامت دور کرنے کے بعد پہلے اور تیسرے حرف کو زبر دے دیں پہلے اور تیسرے حرف کو زبر دے دیں جیسے یا ذہب اسے اب یا علامت مزارے کو ختم کیا پیچھے ذال ہا با بچ گیا تو اب پہلے اور تیسرے حرف کو کیا کر دیا زبر دے دیا ذال کو بھی زبر دیا با کو بھی زبر دیا ہا پر پہلے زبر تھا تو یہ کیا بن گیا غاہبہ اب یہ فعل مزارے سے فعل ماضی معلوم ہو گیا آخر میں الفاظ کے معانی دیئے گئے ہیں ان کو بھی اچھی طرح ذہن نشین فرما لیجئے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِيَ